السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز زوستو جیسا کہ میں آپ کو لگتار انفرمیشن دے رہا ہوں سی این ار سی کے بارے میں اگر آپ اسی طریقے کی بہت ہی گہری انفرمیشن اور بہت ہی زیادہ فیتفل انفرمیشن اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل سے کنیکٹ رہیں انشاءاللہ میں آپ کو ایسی انفرمیشن اور ایسی فیتفل باتیں بتاتا رہوں گا جو آپ کو کسی دوسری چینل پر نہیں مل سکتی چونکہ بڑے بڑے جو اس چیز کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے جو تحریریں ہیں وہ میرے پاس آتی ہیں وہ میں آپ کی نظر کرتا رہتا ہوں یعنی وہ لوگ بڑی تحقیق کے بعد میں کچھ تحریر میرے پاس بھیجتے ہیں اور ان کی گزارش ہوتی ہے کہ آپ ان تحریروں کو ویڈیو کی شکل دیکھ کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کی آنکھوں پر جو پردہ ڈالا گیا ہے وہ پردہ ہٹ جائے اور وہ حقیقت سے آگاہ ہو جائیں میں آج کی جو تحریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور آپ کا فریضہ ہے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس تحریر کو یہاں پر نہ رکنے دیں بلکہ اس کو آپ آگے بڑھائیں اور اتنا زیادہ آگے بڑھائیں تاکہ لوگ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہندوستان کی سرزمی پر اور ہمارے وہ علماء جو ابھی تک اپنے خانقاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مزارات میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر جو لوگ ابھی تک یہ سوچے ہیں کہ ہمارے پر کوئی آنچ نہیں آنے والی ہے ان تمام کی نظر میری یہ ایک چھوٹی سی تحریر ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اس کو اتنا زیادہ شیئر کریں اتنا زیادہ شیئر کریں جو خانقاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں ان کے کانوں میں جب یہ تحریر پڑھیں یعنی خطرناک طریقے سے ان کو غصہ آئے اور وہ لوگ اپنی خانقاؤں سے باہر نکلیں اور امت کو اس مصیبت سے بچانے کی کوشش کریں تو دیکھئے آج کی جو تحریر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے یعنی بی جے پی کی سرکار ہیں اس نے کیا کیا دیکھئے اس وقت مہنگائی تھی جی ڈی پی وغیرہ سب ڈاؤن ہو گئی تھی لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ان لوگوں نے کیا کیا سی اے بی کو لوگ سبہ میں پاس کروا لیا اور کربانے کے بعد اس کو سی اے بنا دیا مطلب وہ قانون کی شکل لے چکا ہے تو اب یہاں سے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جب بی جے پی اپنے سارے کامکاج کو چھوڑ کر اگر سی اے بی پاس کرا سکتی ہے تو آج ہمارے مولانا ہمارے علامہ ہمارے مفتی جو اپنی خانقاؤں میں بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں یا جو پھر اپنے مدارس میں بیٹھ کر کے درس و تدیس دے رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ جب وہ اپنا کامکاج چھوڑ کر کے سی اے بی پیل کو پاس کرا سکتی ہے تو کیا ہمارے قائدین اور ہمارے مفکرین جو اپنے جلسوں جلوس میں چھوڑ کر کے وہ سب لوگ اس کے خلاف جمع نہیں ہو سکتے یقینا جمع ہو سکتے ہیں میں کہتا ہوں ان تمام لوگوں کو آج ہوشک ناخل لینے چاہیے ورنہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور میں آپ سے کہتا ہوں سارے مدارس و مقاتب کے تعلیم واز و نصیحت کی مجلسیں کچھ دن کے لئے موقف کر دی جائیں یعنی آپ جو لگتار بیان کرا رہے ہیں جلسے جلوس کرا رہے ہیں میں کہتا ہوں بھائی جب بی جے پی اپنے سارے کامکاج کو بازو میں رکھیں اگر وہ سی اے بھی پاس کرا سکتی ہے تو آپ تھوڑے دن کے لئے اپنی مجلسیں جو آپ واز و نصیحت کی مجلسیں کرتے ہیں کیا اس کو تھوڑے دن کے لئے موقف نہیں کر سکتے بند نہیں کر سکتے اور ظالم حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف ساراپا احتجاج نہیں کر سکتے یہ آپ کے وجود کا مسئلہ ہے یہ آپ کے آنی والی نسلوں کا مسئلہ ہے آپ کو آپ کی جنگ خود لڑنی ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس بل سے امت کی بڑی تعداد کا مرتد ہونے کا اندیشہ ہے مرتد جانتے آپ کس کہتے ہیں مرتد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کفر کے حد تک پہنچ جائیں اور مرتد ہونے کے بعد ان کا ایمان ان کے ہاتھوں سے چلا جائے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں لوگ چند پیسوں کے لئے ایمان بیچ دیتے ہیں اور نرسی کے وجہ سے اس کا پورا مال چلا جائے گا اور قید بھی ہو جائے گا اب کمزور مسلمان مرتد ہو کر سی ای بی کے ذریعے اپنے آپ کو قین سے آزاد کر کے اپنا مال واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس بل سے بی جے پی اور آر ایس اس کا کے دوسرے فائدے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے تین فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے آپ کہیں گے کیا ہے وہ تین فائدے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا جو پہلا ایجنڈا ہے وہ ہے ہندتو کا ایجنڈا اگر اس چیز میں وہ کامیاب ہو گئے آپ دیکھ لیں کہ آج کوئی بھی ایک آدمی اگر اس کے تھوڑے بہت پیسوں کا مسئل آ جائے زمین جائدد کا مسئل آ جائے تو وہ اپنے ایمان تک کا سودھا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا تو ذرا سوچیں جب چند پیسوں کے لئے انسان اپنے ایمان کا سودھا کر دیتا ہے تو یہاں تو گھر جا رہا ہے مکان جا رہا ہے دکان جا رہی ہے زمین جائدد پروپرٹی جا رہی ہے تو انسان اس وقت اپنے ایمان کو بیچنے کے لئے تیار ہو سکتا ہے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اس کے ذمہ دار وہ خانقہ میں بیٹھے ہوئے علم اور صوفی ہوں گے جو آج کتابیں لکھنے میں درس و تدریس میں مشغول ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ خانقہ سے نکلیں مدرس سے نکلیں اور اس امت کو بچانے کوشش کریں ورنہ لاکھوں لوگ اگر آپ کی وجہ سے مرتد ہو گئے تو اس کا پوری ذمہ داری اس امت کی علموں پر اور اس امت کے جو صوفی حضرات ہیں ان پر پڑے گی جو پیر ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان پر پڑے گی تو میں آپ کو بتا تھا تین ایجنڈے ایک تو ہندو طو کا ایجنڈا اور دوسری بات ظلم و ستم اور ڈکیتی عام ہو جائے گی اس دیش کے اندر اگر یہ بالپاس ہوتا ہے اور یہ قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور بائیس جنوری کو اگر ان کے حق میں فیصل آیا تو یہ ہاں پر ایسا ہی ہوگا اور تیسری سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ہندو راشت بنانا بلکل آسان ہو جائے گا کیا اس ارتداز سے امت کو بچانے کے ذمہ داری ہم علماء اکرام کی نہیں ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہاں علماء اکرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے علامہ حشمت علی صاحب جن کو شیر بیشیل سنت کا آجاتا ہے کہ جب یعنی یوپی کی سرزمی پر اور مطورہ کی سرزمی پر آگرہ کی سرزمی پر لوگوں کو جب مرتد بنایا جا رہا تھا تو اس وقت مفتی آزم ہند نے ان کو بھیجا تھا اور انہوں نے جہا کر وہاں پر ہزاروں لوگ جو مرتد ہونے والے تھے ان کو بچایا تھا تو آج امت کے علماء کے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر آئیں اور آگے بڑھ چڑھ کر کسی بھی طریقے سے اس امت کو بچانے کی کوشش کریں اور میں کہتا ہوں اس ہی وجہ سے اس وجہ سے علماء اکرام اس کو سیاسی معاملہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں اور سرابہ احتجاج کر کے اس بلکو ناکام بنانے کی کوشش کریں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف سیاست کا مسئلہ ہے لیکن یاد رکھیں یہ سیاست کا مسئلہ نہیں بلکہ اس میں ہزاروں لوگوں کی مرتد ہونے کا خطرہ ہے اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور لوگوں کو بیدار کریں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ سرابہ احتجاج بن جائیں اور خوب پروٹش کریں جہاں تک سنویدھان نے ہمیں اجازت دیا ہے اس کے حساب سے ہم لوگ اپنی حقوق کی لڑائی لڑتے رہے پروٹش کرتے رہیں اگلے ویڈیو پھر ملے گے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ